الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد آج ہم انشاءاللہ ایک حدیث دیکھیں گے پھر اس کی روشنی میں جانیں گے کہ نماز عید کا طریقہ کیا ہے تو ایسا سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں یہ سنہ نبی دعوت کی سیدی سے حدیث مبر 1151 ترجمہ دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقبیرو فی الفطر عید الفطر کے اندر عید الفطر کی نماز کے اندر جو تقبیر ہوگی یعنی زائد تقبیر ہوگی سب ان فی الاولہ پہلی رکت میں سات تقبیریں زیادہ ہوں گی وخمس فی الاخرہ اور آخر رکت میں یعنی دوسری رکت میں پانچ تقبیریں زیادہ ہوں گی والقرات باعدہما کلتہ ہم اور جو قیرت ہوگی وہ ان دونوں رکتوں میں تقبیرات زواہد کے بعد ہوگی اضافی چیز کا ذکر ہے اور باقی اس نماز کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے عام دو رکت جہر والی نماز پڑھی جاتی ہے تو آئیے اس نماز کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں اگر نماز عید پڑھنے کا طریقہ آپ جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جس طرح سے آپ جمعہ کی دو رکت فرض والی نماز پڑھتے ہیں جو جہر کے ساتھ ہوتی ہے بالکل وہی کام اس نماز میں بھی کرنا جیسے اس میں جہر ہے اس میں بھی جہر ہے اس میں جو صورتیں پڑھ جاتی ہیں وہی صورتیں آپ کو اس میں بھی پڑھنا ہے اور اگر وہ خاص صورتیں یاد نہ ہو تو کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں اس نماز کا جو قیام ہے ایسے اس نماز کا بھی قیام ہے اس نماز کی رکو میں سجدہ میں تشہود میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ یہاں بھی پڑھا جائے گا تو بس ایک جملے میں یہ سمجھ لیں کہ نماز عید جو دو رکت تھے اسے پڑھنے کا طریقہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے نماز جمعہ کی دو رکت پڑھنے کا طریقہ بس ایک چیز اضافی ہے نماز عید الفطر میں جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا اس کے علاوہ باقی پورا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے نماز جمعہ کا طریقہ ہے تو اتنی بات سمجھ میں آگی تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ جو اضافی چیز ہے اس کا طریقہ کیا ہے تو نماز عید میں جو اضافی چیز ہے وہ ہے تکبیرات زوائد تو اب آئیے اس کے مسائل ہم دیکھ لیتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ان تکبیرات کی تعداد کیا ہوگی تو دیکھیں حدیث میں بہت ہی واضح طور سے بتا دیا گیا کہ پہلی رکت میں ان تکبیرات کی تعداد سات ہوگی اور دوسری رکت میں ان تکبیرات کی تعداد پانچ ہوگی یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ صحابہ اکرام کے آثار دیکھیں تو ان کے آثار سے بھی یہی ملتا ہے اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام سے بھی یہی ثابت ہے کہ پہلی رکت میں سات زائد تکبیریں ہوں گی اور دوسری رکت میں پانچ زائد تکبیریں ہوں گی تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ ان تکبیرات زوائد کی تعداد کتنی ہوگی یاد رہے کہ یہ ساری تکبیرات زوائد ہیں ان میں کوئی وہ تکبیر شامل نہیں ہے جو نماز میں پہلے سے جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ عید کی نماز ہمیں جمعہ کی نماز کی طرح پڑھنا ہے تو جمعہ کی نماز میں جو تکبیرات ہیں جیسے تکبیر تحریمہ روکو وغیرہ کی تکبیر ہے وہ ساری تکبیرات تو ہم اس میں پڑھیں گے لیکن یہ جو بات ہو رہی یہاں پہ وہ تکبیرات زوائد کی اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ ان تکبیرات کا محل کیا ہے یعنی یہ تکبیرات کب کہی جائیں گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری تکبیرات پہلی رکت میں بھی اور دوسری رکت میں بھی قیرت سے پہلے کہی جائیں گی تو پہلی رکت میں جو سات تکبیرات ہوں گی وہ قیرت شروع کرنے سے پہلے ہوں گی یعنی امام تکبیر تحریمہ کہے گا اس کے بعد دعائے سانہ دعائے استفتائے پڑھے گا اور اس کے بعد قیرت پڑھنے کا موقع ہوتا ہے لیکن قیرت نہ کر کے یہ سات تکبیرات زائد کہے گا اس کے بعد وہ قیرت شروع کرے گا یہی معاملہ اگلی رکت میں بھی ہے یعنی آدمی اگلی رکت کے لئے جب کھڑا ہو جائے گا تو کھڑا ہونے کے بعد اس کو قرآت شروع کرنی ہے لیکن وہ قرآت شروع نہیں کرے گا بلکہ پانچ تقویرات کہے گا اس کے بعد اسے قرآت شروع کرنی ہے تو ان تقویرات کا جو محل ہے جو وقت ہے وہ قرآت سے پہلے ہے اور اس کا ثبوت خود روایت کے اندر موجود ہے جیسا کہ جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے اس کے الفاظ کیاں والقرآت بعدہما یعنی ان تقویرات زواید کے بعد ہی قرآت کی جائے گی ایسے صحابی کرام کے جو الفاظ ہیں اس میں اس طرح کے بھی الفاظ ملتے ہیں قبل القرآ یعنی قرآت سے پہلے یہ زائد تقویرات کہی جائیں گی تو اخلاص ہے یہ کہ جو محل ہے تقویرات زواید کا وہ قرآت سے پہلے کا وقت ہے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ان تقویرات کے ساتھ رفول ایدن کریں گے کی نہیں تو دیکھئے ان تقویرات کے ساتھ رفول ایدن کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ کسی مرفوع حدیث سے اور نہ ہی کسی صحابی کے اثر سے صحابی کے فعل سے کوئی ثبوت نہیں ہے یہاں پر واضح کر دوں کہ کچھ لوگ ایک مرفوع روایت سے استلال کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس روایت کا تقویرات زواید کے ساتھ رفول ایدن سے کوئی تعلق نہیں ہے بات روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ تقبیر جسے رکو سے پہلے کہتے تھے اس میں رفول ایدن کرتے تھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس روایت میں کیا ہے کہ ہر وہ تقبیر جو رکو سے پہلے آپ کہتے تھے اس میں رفول ایدن کرتے تھے تو عید کی نماز میں رکو سے پہلے یہ ساری تقویرات ہوتی ہیں اس لئے ان تقویرات کے ساتھ رفول ایدن ہونا چاہیے تو دیکھئے اس حدیث کا یہ معنی درست نہیں ہے اس حدیث کا درست معنی وہ ہے جو دوسرے اہل علم نے لیا ہے وہ یہ کہ اس حدیث میں سالانہ نماز نماز عید کا نہیں بلکہ عام نمازوں کا ذکر ہے یعنی عام نمازوں کے بارے مقابلہ رہا ہے کہ عام نمازوں میں رکو سے پہلے جتنی تقبیر ہوتی ہے ان میں سے ہر تقبیر پر رفول یدین کرنا ہے مثال کے طور پر زہر کی چار رکت آپ پڑھ لیں تو زہر کی چار رکت پڑھیں گے تو پہلی رکت میں رکو سے پہلے جو تقبیر ہوتی اس پہ آپ کو رفو دین کرنا ہے ایسے ہی دوسری رکت میں رکو سے پہلے جو آپ تقبیر کہتے ہیں اس میں آپ کو رفو دین کرنا ہے ایسے ہی تیسری رکت میں رکو سے پہلے جو آپ تقبیر کہتے ہیں اس میں آپ کو رفو دین کرنا ہے ایسے ہی چوتھی رکت میں رکو سے پہلے جو آپ تقبیر کہتے ہیں اس میں آپ کو رفو دین کرنا ہے سے پہلے کہ جو تقبیر ہے اس میں رفو دین کرنا ہے یہ نماز عید والی زائد تقویرات اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ نماز عید میں بھی رکو سے پہلے ایک ہی تقویر ہوتی ہے جو اصل نماز کی تقویر ہے وہ ایک ہی تقویر ہوتی ہے اور اس سے پہلے قیرت ہوتی ہے اور اس سے پہلے زائد تقویرات ہیں یعنی زائد تقویرات اور رکو والی تقویرات کی بیچ میں فاصلہ ہے قیرت کا اس لئے اس حدیث میں اگر آپ نماز عید کو بھی شامل کریں تو نماز عید کی بھی صرف وہ ت تقویرات مراد ہوں گی جو تقویرات رکو سے پہلے کہی جاتی ہیں نہ کی وہ تقویرات جو رکو سے پہلے نہیں بلکہ قیرس سے پہلے کہی جاتی ہیں تو عید کی جو تقویرات ہیں وہ قیرس سے پہلے ہوتی اور رکو سے پہلے نہیں ہوتی ہیں اس لئے عید کی تقویرات زواعد میں رفول دین کیلئے اس حدیث سے استعلال کرنا درست نہیں ہے یعنی کسی بھی مرفوع حدیث سے عید کی تقویرات زواعد میں رفول دین کرنا ثابت نہیں ہے اور ایسے ہی کسی صحابی سے بھی یہ عمل ثاب کچھ لوگیں سمجھتے ہیں کہ آثارِ صحابہ سے ثابت ہے حقیقت میں کوئی بھی اثر ثابت نہیں ہے اگر کسی ایک بھی صحیح اثر میں ہوتا تو آدمی یہ کہتا ہے کہ چلو صحابہ قرام سے ثابت ہے کر لیں کوئی حریص کی بات نہیں لیکن کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بلکہ کچھ لوگوں نے باقعدہ لکھ بھی رکھا ہے کہ عیدین کی تقبیراتِ زوائد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفو دین ثابت ہے حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کسی جھوٹی سند سے بھی ثابت نہیں ہے آپ ساری کتابیں چھان ماریے آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا ایک جھوٹی سند کے ساتھ بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز عید کی تقبیراتِ زوائد میں رفو دین کرتے تھے ایسے ہی ایک اور صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بھی نام لیا آتا ہے ان کے تعلق سے بھی کوئی روایت تھی کوئی سند نہیں ہے سند ہی نہیں ہے سیرے سے لیکن بلا وجہ ان کا نام لیا آتا ہے کیوں رفو دین کرتے تھے ایس بات یہ ہے کہ کسی بھی صحابی سے نماز عید کی تقبیراتِ زوائد میں رفو دین کرنا کسی بھی صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے اس لئے جب یہ بات نہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابے کرام میں سے کسی ایک بھی صحابی ثابت ہے تو اس لئے اس عمل کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے لہذا بہتر یہ کہ آدمی ان تقبیراتِ زوائد میں رفو دین نہ کرے اگلا مسئلہ یہ کہ ان تقبیراتِ زوائد کے بیچ میں کیا کوئی ذکر کچھ پڑھنا ثابت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو تقبیراتِ زوائد ہیں ان تقبیراتِ زوائد کے درمیان میں دو تقبیر کے بیچ میں ذکر ثابت ہے یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم پر درود یا اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ سب ہم کر سکتے ہیں تو اس کے تعلق سے کچھ لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر پیش کرتے ہیں اور ایسی ہی فضل الصلاة علیہ نبی نامی جو کتاب ہے اس میں اس اثر کے بعد ابو موسیٰ علیہ شریح رضی اللہ عنہ اور حزیفہ رضی شیخ علبانی رحم اللہ نے بھی اس پر بحث کی اس پر ہماری نظر ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان تقبیراتِ زوائد کے بیچ میں کوئی ذکر پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں اس پر سب کا اتفاق ہے یہ صحابہ کے بارے میں بعض آہل علم کا کہنا ہے کہ ان سے ثابت ہے لیکن حقیقت میں ان سے بھی ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت بھی ہوتا تو بھی یہ لازم نہیں ہوتا کیونکہ نماز کا معاملہ ایسا ہے جس میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ کہ تمہیں نماز ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو تو نماز کا کوئی بھی طریقہ جو آپ صل اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہ ہو بھلے وہ صحابہ سے ثابت ہو یا کسی اور اہل علم سے ثابت ہو اسے ماننا ضروری نہیں ہے برحال تقبیراتِ زوائد کے درمیان میں کوئی ذکر پڑھنا یہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تقبیرات بھول جائے تو اس کا کی کیا حکم ہے کیا اسے سجدے سو کرنا پڑے گا یا اس کی نماز برباد ہو جائے گی تو دیکھیں اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اگر کوئی آدمی تقبیراتِ زوائد بھول گیا یہ اضافی تقبیرات ہے اصل جو نماز ہے وہ مکمل ہو گئی ہے یہ کچھ اضافی تقبیرات ہیں انہیں اگر کوئی بھول بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں اس کو سجدے سو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تقبیرات کو آپ جانے دیں جو عام نمازوں کا ایک پارٹ ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے دعا سنہ اس کو اگر کوئی بھول جائے چھوڑ دے تو اس کے لئے سجدے سو ضروری نہیں ہے تو یہ تقبیراتِ زوائد تو اضافی چیز ہیں اس لئے اگر کوئی بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز اس کے ہو جائے گی نماز نہ دھرانے کی ضرورت ہے نہ سجدے سو کرنے کی ضرورت ہے ایسے جو تعداد ہے کہ پہلی رکعت میں ساتھ ہے اور دوسری رکعت میں پانچ ہے ان تعداد میں بھی اگر آگے پیچھے ہو گیا کوئی بھول گیا تو ادھر ادھر کر دیا تو بھی اس سے کوئی فرق پڑھنے نہیں ہے انشاءاللہ یہ نماز ہو جائے گی تو یہ مسائل تھے تقبیراتِ زوائد سے متعلق میں نے شروع میں کہہ دیا کہ عید کی دو نماز ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے جمعہ کی دو نماز پڑھتے ہیں بس ایک کی ضرورت ہے وہ کیا ہے وہ ہے تقبیراتِ زوائد تو تقبیراتِ زوائد سے متعلق جو جو مسائل ہو سکتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تو اس طرح سے ہم عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اب عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک اور چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہے خطبہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے عید کی بعد خطبہ دینا اس لئے عید کی بعد خطبہ دینا چاہیے چاہے آپ عید گاہ میں نماز پڑھیں چاہے وہی نماز آپ گھر پہ پڑھیں آپ کو اسی طریقے پہ پڑھنے چاہیے اس بارے میں زیادہ تفصیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے درس میں میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتا رکھا ہے کہ اگر عید کی نماز گھر پہ بھی پڑھیں گے تو بھی اس میں خطبہ دیں گے تو یہ چند ب برانی